قدیم ترین ادوار میں ازاداری کی یاد آج بھی راولپنڈی میں تازہ ہے امام بارگاہ قدیمی کی تاریخ سوہ سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے نوی اور دسویں محرم کی پرسداری ایک سو تیس سال سے نسل در نسل جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں میوش کماس کی اس خصوصی رپورٹ میں راولپنڈی کے قلب میں واقعہ امام بارگاہ کو کربلہ مولا کی ترس پر تعمیر کیا گیا ہے محرم الحرام کے آتے ہی امام بارگاہ بھی سرخ و سیاہ چادر اوڑ کر سوگ میں چلی جاتی ہے محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کا آغاز اسی قدیمی امام بارگاہ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی یہی ہوتا ہے امام بارگاہ کی خصوصیات میں کربلہ مولا اور شام سے لائی گئی شبی بھی خاص توجہ کا مرکز ہے امام بارگاہ جو پر پنڈی کی ہے ان میں سے کافی مختلف ہے یہ ماشاءاللہ اس میں ایک ہسٹری ہے اس کا ویو دیکھیں گے تو آپ کو کربلہ کی یاد آئے گی انشاءاللہ فرنس سے آپ روضہ امام حسانہ السلام کی شبیہ کے شکل کیجئے ہم نے بنائیے امام مالی مقام اور شہدائے کربلہ کی یاد میں نکالے جانے والے جلوس سزا ایک منفرد تاریخ رکھتے ہیں جو نسل دنسل منتقل ہوتے ہوئے پیغام کربلہ کو نئی نسل تک پہنچانے کا عظیم فریضہ انجام دے رہے ہیں مہوش کماس جی نیوز راول پنڈی